موسیقی روز کی روٹی کلام مقادس ماشر روکس برکت کے ساتھ حلیلویہ پریز دہ لارڈ مسیح سو کے ببرکت خوبصورت اور فتح منام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور خدا باب خدا بیٹے خدا روالکدس کی برکت آپ سب کے لیے اور آپ کے فیملی میمران کے لیے مانگتا ہوں روز کی روٹی بائبل سٹڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ آپ خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں میرے عزیزو یاد رکھیں کلامِ اقدس جو ہے یہ ہماری رہبری کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے یہ ہمارے گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں اس دنیا میں کس طرح اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ گزار سکتے ہیں کلامِ مقدس ہمارے راہ کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے کلامِ اقدس ہمارے قدموں کے لیے چراغ کا کام کرتا ہے کلامِ اقدس ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا درس دیتا ہے کلامِ اقدس ہمیں ہماری مشکلوں میں پریشانیوں میں ہمارا مددگار ہوتا ہے آئیں کلامِ مقدس کی طرف دوجہ کریں اور جب ہم کلامِ مقدس کو سنتے ہیں تو کلامِ اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب بھی آپ کسی بھی وقت جب آپ کلامِ مقدس کو سنتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دیتا ہے آئیں کلامِ مقدس کی طرف دوجہ کریں مارا ٹاپک کرسمس ہی ہے ویلکم کرسمس ہیپی کرسمس آئیں اسی کے تعلق سے چند باتیں اپنی ریبنی اور انمائی کے لیے سیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کلامِ مقدس موجود ہے تو اپنے ہاتھ میں لیں اور میں ساتھ مل کر تلاوت کریں اگر نہیں ہے تو کوپی پینسل لے لیں اور ان آیاتِ مبارکہ کو نوٹ کرتے جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ان آیاتِ مبارکہ کو ضرور سٹیڈی کیا کریں اور اس میسیج کو اور لوگوں تک بھی کنوے کریں اس کے وسیلہ سے آپ بھی انجیل کی بشارت کے حق دار ہوں گے کلامِ اقدس میں سے مقدس لوکا تبیب کی مارفر لکھی گئے انجیلِ مقدس اور اس کا پہلا باپ اور اس کی آیتِ مبارکہ جو ہے وہ انتیس اور تیس ہم تلاوت کریں گے کلامِ اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے وہ اس کلام سے بہت گبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مقدسہ مریم خوف نہ کر کیونکہ خداوند خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے کلامِ اقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہو میرے عزیزو یہاں پر جو بات اور میسج خداوند خدا کی طرف سے مریمِ مقدسہ کو رسیب ہوا ہے وہ ہے کہ خداوند خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے میرے عزیزو یہ بات بڑی قابلِ غور ہے کہ بائبل مقدس کے اندر لفظ فضل جو ہے یہ ایک سو پچیس مرتبہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جبکہ ہم نئے ادنامہ کا جب متعلیہ کرتے ہیں تو یہی لفظ جو ہے یہ ہمیں تقریباً ایک سو انیس مرتبہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے بارہا اس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر پایا جاتا ہے اور پڑھنے یا ادنامہ میں اس کا ذکر تقریباً سولہ مرتبہ ہمیں ملتا ہے اور یہ لفظ مختلف اسطلاحات کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور اس کا جو میننگ اور معنی ہے وہ ہے وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے لئے ہو جائے تو اسی کو فضل کہتے ہیں وہ کام جس کے آپ آہل نہیں اور آپ کے لئے وہ کام ہو جائے اس کو فضل کہتے ہیں آپ کی قابلیت سے بڑھ کر آپ کو کسی بھی اس معاشرے میں آپ کے لئے وہ مل جائے آپ کو اس کو فضل کہتے ہیں آپ اس معاشرے میں کسی بھی مدان میں کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی فیور میں آپ بازی ون کر جائیں آپ جیت جائیں اسی کو فضل کہتے ہیں اس کو فیور آف گارڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو آنر ویڈ بلیسنگ بھی کہا جاتا ہے اس کو گریس فولی بھی کہا جاتا ہے اس کو گریس بھی کہا جاتا ہے اس کو یونانی زبان میں کیئر ایس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے میرے عزیزو جب خداوند خدا کا فضل مریم مقدسہ پر ہوا تو یاد رکھیں کہ یہ مریم مقدسہ آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک بہترین پیٹرن اور نمونہ ہے اور ہمارے لیے ایک پیغام پنچاتی ہے جس میں میں ایک آیت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب یہ ساری باتیں خداوند خدا کی طرف سے فرشتہ کے تھرو مریم مقدسہ تک پہنچی تو مریم مقدسہ نے اس کا کیا غد عمل کیا آئیں کلام مقدس کی طرف تو عجو کرتے ہیں مقدس لوکا طبیب کی مار پر لکھی گیا انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھتیس آیت مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے مریم مقدسہ نے کہا دیکھ میں خداوند خدا کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور اس پیغام پر اس نے پختہ ایمان اور توقع رکھا کہ یہ میسیج یہ کلام خداوند خدا کی طرف سے ہے اس نے اپنی مرضی سے اس عزت اور تنقید کو قبول کیا جو یسو مسیح کی ماں ہونے کے ناتے اسے ملنے کو تھی تنقید اور ٹھکرائے جانے کا عمل اس وقت سے شروع ہوا جب اس کے بدن نے شادی سے پہلے رول قدس کے موجزے کے وسیلہ سے حاملہ ہونے کی علامت کو ظاہر کیا میرے عزیزوں دور حاضر میں کلیسیائی نوجوان بیٹیوں کے لیے عورتوں کو نوجوان بیٹوں کے لیے یہی میسج ہے کہ خداون خدا سے جب ہم محبت کرتے ہیں اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں جب کلام مقدس ہمیں کچھ بھی فرماتا ہے ہمیں اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے رول قدس کی فرمابرداری کی رضا مندی کے مریم مقدسہ کے نمونے کی پیروی کرنی ہمارے لیے لازم ہے ہمیں بھی خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اس کرسپس کے موقع پر میرے عزیزوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یسو المسی کو قبول کرے چاہے دنیا ہمیں رد کر دے چاہے دنیا ہمیں ہمارے خلاف کوئی بھی بات کرے ہمیں کسی کی بات کے اندر نہیں آنا بلکہ ہم نے خداوند کی مرزی کو پورا کرنا ہے جس طرح مریم مقدسہ نے کہا کہ دیکھ میں خداوند خدا کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کول کے موافق ایسا ہی ہو میرے عزیزوں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کریں اور کہیں کہ ہم حاضر ہیں تیری مرضی کے مطابق ہمارے لیے ہو گارڈ بلیسیو خدا آپ کو برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کا فضل بکشے